آج میں آپ کو شارٹ سی ویڈیو میں آپ کے موبائل میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا اپ فیس بک کی چند اہم سیٹنگز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کیا کیا چیز آن کرنی ہے کیا کیا چیز آف کرنی ہے بینہ وقت ضائع کیے چلتے ہیں موبائل سکرین پر تو اپنے فیس بک اپ کو اپن کریں اس کے منیوں میں آجائیں یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گی سیکیورٹی اینڈ پریویسی اس میں کلک کریں اس کی سیٹنگ میں آجائیں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے پاسپورڈ اینڈ سیکیورٹی پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گی where are you logged in سی آل پہ کلک کریں یہ آپ کو بتائے گا آپ نے کس کس دیوائس میں کس کس لوکیشن پر کس کس ڈیٹ کو فیس بک لوگن کی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دیوائس ایسی ہے جو آپ کی نہیں ہے وہ لوکیشن آپ کی نہیں ہے تو آپ اس پہ کلک کریں اور لوگ آؤٹ کر دیں بلکہ آپ کو ریسنٹلی ساری ہی لوگ آؤٹ کر دینی چاہیے جو آپ کی ایک دور ڈیوائس سے آپ یوز کر رہے ہیں جس پہ لکھاو ایکٹیو نو اس کو رہنے دے باقی کو آپ سب کو لوگ آؤٹ کر دیں اس کے بعد بیک آئیں اور کلک کریں two factor authentication پر یہ اپشن آپ کی must on ہونے چاہیے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ کی ایڈی hack کرتا ہے تو وہ صرف آپ کے پاسپورڈ سے آپ کے ایڈی کو لوگن نہیں کر سکتا اس کو آپ کے موبیل نمبر کی بھی must ضرور پڑے گی اس کو must on رکھیں تاکہ جب بھی آپ کہیں لوگن کریں تو آپ کے موبیل پر ایک ویریفکیشن کوڈ آئے اس کے بعد آپ لوگن کر سکیں اس کے بعد بیک آ جائیں اور کلک کریں چیک یور ایمپورٹیٹ سیکورٹی سیٹنگز اس پہ آپ کی تینوں آپشن پر ٹک مارک ہونا چاہیے آپ کا پاسپورڈ ہوکے ہونا چاہیے two factor authentication آپ کی on ہونی چاہیے اور لوگن alert ہمیشہ on ہونے چاہیے آپ کو notification بھی آئے اگر کسی اور device میں آپ لوگن کرتے ہیں اور آپ کے ایمیل پر بھی mail جائے کہ آپ نے کہیں لوگن کیا ہے یہ setting کرنے کے بعد back آ جائیں اور یہاں face recognition میں آنا ہے آپ نے facebook جب چاہے جہاں چاہے آپ جس بھی ویڈیو میں ہیں جس بھی picture میں ہیں وہ آپ کو easily آپ کے face سے trace کر سکتا ہے وہ آپ کو trace نہ کر سکے آپ نے اس میں آ کے no پر کلک کرنا ہے اور یہ setting آپ نے set کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے back آ جانا ہے location میں آ جائیں اور یہاں پہ location history میں آ جائیں اس کو اپنے ہمیشہ off رکھنا ہے on نہیں کرنا location history کو clean کر دینا ہے اور اپنے phone کی setting میں جا کے اپنی facebook کو اپنے location پہ never پر click کر دینا ہے اس کے بعد واپس آ جائیں اور آپ نے click کرنا ہے off facebook activity یہ آپ کی must off ہونے چاہیے کیونکہ facebook آپ use کر رہے ہیں یا نہیں اس option کے ذریعے facebook آپ کو ہر app میں بیٹھے ہوئے آپ کو trace کر سکتا ہے کوئی بھی app use کر رہے ہیں facebook کی نظر آپ پر ہوتی ہے اس لئے اس option کو ہمیشہ off ہونا چاہیے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں manage future activity اس کو آپ نے ہمیشہ off رکھنا ہے یہ آپ کی on نہیں ہونے چاہیے کسی بھی صورت میں اس کے بعد back آ جائیں اور پھر آپ نے جانا ہے add preferences میں یہاں پہ یہ بتائے گا کہ آپ کے پاس زیادہ تر ads کس کی آ رہی ہیں یہ پوری list آپ کے سامنے آ جائے گی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ ان کو hide کر دیں پھر دوبارہ ان کی ads آپ کے پاس نہیں آئیں گی اس طریقے سے آپ نے اس کو set کر لینا ہے اس کے بعد back آ جائیں اس کے بعد آپ آ جائیں apps and website میں یہاں پہ آپ کو facebook وہ پوری list دکھائے گا کہ آپ نے کس کس app میں کس کس website میں آپ نے facebook کے ذریعے login کیا ہوا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے آپ نے کسی بھی app میں کسی بھی website میں جب login کرنا ہو تو اس کے لئے الگ سے ایک email بنا لیں اس کے ذریعے login کیا کریں آپ کا facebook account اور ان کے ذریعے بڑی easily hack کیا جا سکتا ہے میں نے وہ سب کو remove کیا ہوا ہے آپ بھی اس میں جا کے اس کو remove کر دیں